سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے دیکھیں پہلے سوال میں جو زفر صاحب نے پوچھا تھا تو اس میں اگر آپ اپنے غور سے سنا ہو تو اس میں اس کا جواب ہے اب یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو شروع سے ہی گیس کا مرض ہو یعنی ابتدائی طور پہ وہ ڈسپیپسیا کے یا جلن کے یا بدحضمی کا مریض ہو عدویات کھا رہے ہوں بلڈ پیشر شوگر کے مریض ہوں میدے کے السر کے مریض ہوں یا انہیں ایسوفیجائٹس ہوتا ہو ایسوفیجائٹس ہماری خوراک کی جو نالی ہے اس کے نشلے حصے پہ ایک سفنکٹر ہوتا ہے جو سے ہم لور ایسوفیجر سفنکٹر کہتے ہیں یہاں ایک ویلو ہوتا ہے خوراک کی بدعتدائیلی سے مٹاپے سے اور ایک مرض ایسا ہے کہ جیسے ہم ہیٹس ہرنیا کہتے ہیں ہمارے میدے کا اوپر کا حصہ لٹنے سے وہ ہمارے ڈائیافرام جو ہے ہمارا جو پردہ پیپڑوں کو پیٹ سے جدا کرتا ہے وہ جہاں سے وہ خوراک کی نالی گزر ہوئی ہے وہاں سے میدے کا وہ حصہ اوپری حصہ جو ہے وہ ہمارے سینے کی طرف پریشر ڈالتا ہے ہوتا کیا ہے ڈکار کے ساتھ وارٹر بریش ہوتا ہے ڈکار کے ساتھ میدے کی جو رتوبت ہوتی ہے وہ ہماری خوراک کی نالی میں آتی ہے اور خوراک کی نالی جو ہے ہمارا ہمارے پورے نظام میں نظام میں ویک ایریا ہے کیونکہ یہ صرف ایک کنڈکٹنگ ٹیوب ہے یہ صرف موں میں چبائی ہوئی خوراک کو میدے تک لے جاتی ہے اس لیے اس کی پروٹیکشن زیادہ نہیں ہے سرکہ زیادہ ہو لیمو زیادہ ہو کھٹے چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں چار لیتے ہیں مور اور اگر آس موکر ہیں تو یہ وجہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو سینے میں اور مہدے میں جلن ہوتی ہے تو وجوہات صاف ظاہر ہیں کہ اگر ہم اتدال سے کھانا کھائیں گے تھوڑا تھوڑا کھائیں گے وردش بہت ضروری ہے کچھ لوگ رمضان میں بلکل وردش چھوڑ دیتے ہیں وہ دیکھیں پھر آج کل کرونا کے حوالے سے کھاتے ہیں بیگمات آج کل دو دو کھانے جو ہیں اپنے شہروں کی پسند کے بناتے ہیں بچے الگ فرمائش کر لیتے ہیں کیونکہ بچے زیادہ تر چائنیز پسند کرتے ہیں لیکن چائنیز میں بھی اگر آپ ہری میرچ اور شملہ میرچ اور اگر مسائلے زیادہ ڈالیں گے تو وہ بھی لوگ کھاتے ہیں تو رمضان کی خوراک میں جب تک ہم تبدیلی نہیں کریں گے اور کرونا کے ڈر سے اگر ہم گھر میں ہیں لیکن آپ دیکھیں آپ نے اپنا تنفس ٹھیک رکھنا ہے اپنی ناک کان کلے کی فائدت کرنی ہے صبح و شام جو ہے دس منٹ تک پندرہ منٹ تک ورزش کرنی ہے ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کرنی ہے رات کا کھانا جو ہے اگر نارمل حالات ہے تب بھی اور اگر روزہ ہے تب بھی آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اپنا کھانا کھانا ہے تاکہ جب آپ پلنگ پر سونے کے لیے جائیں جبکہ دس بج رہے ہوں تو آپ کا کھانا جو ہے وہ کم از کم ڈیڑھ گھنٹے پہلے آپ نے کھا لیا ہو اس سے بھی آپ جو ہے جلن سے جو ہے بج جاتے ہیں سگرن نوشی ترک کیجئے نسوار لیتے ہیں بند کر دیجئے کوئی پان گھوٹکا لیتے ہیں چھالیا لیتے ہیں بند کر دیجئے دردوں کی دوائییں جنہیں ہم انیسیٹس کہتے ہیں جوڑوں کا درد ہے سرک کا درد ہے فلان جگہ پہ درد ہے دانت کا درد ہے لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اس کو ایوائیڈ کریں یہ ایک وجہ ہے کہ میدے کی جلن ہوتی ہے مسالہ جات مرغن غزائیں جن کے میں نے پہلے انتباع کر دیا آپ کو پچھلے پر گرام میں بھی اور آج بھی ان کو ایوائیڈ کریں یہ ناستعمال کریں آپ کو فائدہ ہوگا شکریہ